تاکہ آئی ڈی بلاسٹ بچھا کر کے حملے کرے نکھلی تو پریشر کوکر آئی ڈی بلاسٹ وائرنگ ہر طریقہ آزماتے ہیں بات انہیں روپنے کی ہے چھتیز گھر میں نکھلیوں نے پھر ایک بار خونی چھیل کھیل آئے چولنار گاؤں میں نکھلیوں نے پولیس کی گاڑی کو آئی ڈی بلاسٹ کے ذریعے اڑا دیا اور اس حملے میں جہاں تتکال چھے جوان شہید ہوئے تھے وہیں حملے میں ایک جوان جو گھائل بھا تھا اس نے بھی لاج کی دوران دم ٹوڑ دیا تو تھانے سے نکل کر ایک جوان ایک گاڑی پر سوار ہو کر کے سڑک نرمان کارے میں سرکشہ دینے جا رہے تھے اور تھانے سے کچھ ہی دوری پر ایک پولیا پر نکھلیوں نے آئی ڈی لگا رکھا تھا جیسے ہی گاڑی آئی ڈی بلای بم کے قریب پہنچی نکھلیوں نے وسکھوٹ کر اسے وڑا دیا گاڑی کے پر کھچے اڑ گئے اور نکھلیوں نے سرکشہ بلوں سے دو ایک اے فورٹی سیون اور دو ایس ایل آر آٹومیٹک ہتھیار بھی لوٹ لی ہیں تو یہ چونکانے والی بات حیران کرنے والی بات تھانے سے ہی کچھ دوری پر اگر نکھلی ترے سیدھے انٹیلیجنس فیلور نہیں ہیں کہ سیدھے مخویر تنٹر یا ناکامی نہیں کی جائے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو اتنے پاس لگے آئی ڈی بم کو بھی ہٹنا ہوئی ہے چھتیز رامت فورسکر تھی کل پانچ جوان سای جوانے کے جانکہ لیتاعت ہو رہا ہے اب انٹیلیجنسیوں کی جائے گا اس کے پاس آتے دیا اوشکتیان سرکھروں کا یہاں لیفٹ کرکا انٹیلیجنسیوں کی جائے گا پانکر سنبھدوریا ہمار ساتھ ہے جڑ گئے ہیں دنتیوارا سے پانکر اب تک اور کیا اپ ڈیٹ آئی ہی یا کیا کچھ نائے کھلا سے ہوئے ہیں اس ماملے میں دی پر میں بتا دوں کہ یہ کرندل کی گھٹنا ہے کرندل اور کرندل تے چولنار کی طرف جاڑی جا رہی تھی اور یہ ایک سی جاڑی پر بیٹے ہوئے تھے سبھی جوان اور یہ جاڑی دی کسی پونیس مائک میں کی سبھی بٹای جا رہی ہے اور کرندل تھانا سے چولنار چولنار کی دوری سات کلومتر ہے کرندل تے دونوں تیم کلومتر دونوں دونوں تیم کی بیچ میں تین کلومتر کی بیچ سینٹر میں نکتریوں نے یہ آئی دی لگائی تھی آئی دی کا بلاچ جاورجس طریقے سے وہاں پر ہوتا ہے جس میں چار جیلا پولیس بل کے جوان بیٹے ہوئے تھے اور تین تیت کے جوان تھے ساتوں کے ساتوں جوان اپس طریقے ہو گئے ہیں جو گائل سے وہ بھی اپس چار کے دوران راہی پور میں ساتھ کی سبر آ رہی ہے ساتھ میں چار ایسے پولیس سیون دو ہنسا اور دو ہینڈ جرینٹ نکتری وہاں سے دھوٹ لے جاتی یہ بڑا شرمنات پورا معاملہ اور پنکج یہ بھی بتائیے کہ اب تک کی جانچ میں یا کس طرح کے اس معاملے میں جانچ ہوگی کیونکہ تھانے سے تین کلم میٹر دور اگر نکسلی آئی دی پلانٹ کر جاتے ہیں اور کسی کو پتا تک نہیں چلتا اور یہ بھی جانا چاہیں گے کس طرح کا علاقہ ہے گاؤں کے پاس ضرور جگہ بتا جاری لیکن کیا وہاں پر کوئی آبادی ہے کتنی دور پر ہے آبادی یا پھر بلکل سنسان علاقہ ساپنگ کر جائے نہیں جہاں پر یہ بلاس ہوا ہے وہاں سے دو دھائیس لوگوٹا میں تو کھرندو کا بڑا فیہر لگتا ہے اور یہ بہت یہ بہت بتانا چاہوں گا کہ دنسے والا بانتی خانہ سے بچے لی اور کھرندو خانہ سے میں ماہو باڈی لگاتار پندرہ دن سے وارسہ کمیام دے رہے ہیں ابھی دو دن پہلے ہی انہوں نے ساتھ سے آج سے درگاریوں میں آگ جنی تھی اور اس دی جی تی کے لیڈر کی حقیقی اور لگتا ہے یہ انپوٹ آرہے تھے کہ اس خیتر میں نکسلی کی آمد طریقے سے بڑی ہوئی ہے اس سے بعد بھی پولیس کہیں نہ کہیں شروع کر رہی تھی اور جس سے ہم آجا یہ گھٹنا نکھوں کا سامنے آج اب اس اتنی بڑی گھٹنا کے بعد پانکج وہاں کے آلہ پولیس افسر کیا کہہ رہے ہیں کس طرح کی جانچ ہوگی یا آگے کیا رنانیتی وہ اپنائیں گے اور دوسری بات یہ پانکج نکسلی کی یہاں پر یہ رنانیتی کیا لگ رہی ہے کتنے سمائے پہلے انہوں نے یہاں پر آئی ڈی بم پلانٹ کیا ہوگا یا پھر کافی پہلے کا لگا تھا آج اس طرح سے انجام دیا گیا یا کتنی تیزی سے یہاں پر نکسلی نے کام کیا اور بھنک تک نہیں لگ پا انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جی تک میں بات تیزی بتانا چاہوں گا کہ یہ سمجن کی ایڈیا میں جو بھی تڑک بن رہی ہے نکسلی لگا تار ہوں تڑکوں کو تارجیٹ کرتے ہیں اور ڈامر کی تڑک پر وہ کچھ دوری سے جہاں پر پھول ہے یا ترنینگ ہے وہاں پر وہ ترنل بنا کر کے بم کو پلانٹ کر جاتے ہیں لیچے سے اور جہاں پر پولیس اگر اس کو تیک نہیں کر پاتی یا ان کا مہین سیجیکٹر اس بارو نہیں پکر پاتا ہے وہاں پر ان کو خطرہ اٹھانا پر جاتا ہے اور ابھی یہاں پر یہاں پر جگر گنڈا رہی تھی وہاں پر بھی چہیے یہاں پر پینل ریکوور کیا جہاں پر نکسلیے تیاری کر رہے تھے یہاں پر بم لگائیں گے پلانٹ کریں گے تو کہیں میں اجنسی کو جیازہ ستر کرنے کی جرور ہے یہاں پر ان کے پاس ایسے مانی دیٹیکٹر ہو جو کاخی نیسے تک جہرائی تک کے اگر بم پلانٹ کیا ایڈی لگائیا پریشر بم لگائے ہیں تو ان سب کو ڈیٹیکٹ کر پائے واقعی اس گھٹنا کے بعد یہ سیکھنے کے ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں ہتھیار لے گئے لاکھوں قیمت کے لئے ہتھیار لوٹ کر کے لے گا ہے نکسلی شکریہ اپنکر جس پوری باتشیت کے لئے دردکشن بستر میں